بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الله لا تتخذوا إلهین اثنین إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدین واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الذر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الذر عنكم إذا فرق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ویجعلون لما لا يعلمون نصیبا مما رزقناهم قال الله لتسألون عما كنتم تفطرون ویجعلون للہ البنات سبحانه وله ما يشتهون وَإِذَا بُشِّرْ أَهَدُهُمْ بِالْأُنْفَى غَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَضِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُنْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُرَاب أَلَى سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَدِيمُ جو سجدہ والی جو آیت تھی اس کی تشریح کے بعد میں کچھ ایک دو باتیں اس کے اندر میں رہ گئی تھی وقت تک یہ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ایک بات اخیر کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمائی تھی کہ یہ جو سایہ ہے انسان کا سایہ ہے درکت کا سایہ ہے پہوڑوں کا سایہ ہے مکانوں کا سایہ ہے یہ جتنے بھی سایہ ہیں دنیا کے اوپر میں کسی چیز کے بھی جو سایہ ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی سامنے سجدہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا تابیدار ہے سایہ تابیدار ہے اب زہر بات ہے کہ جو چیز ہوتی ہے اور جس چیز کا سایہ پڑتا ہے تو سایہ خود اس کا تابید ہوتا ہے ہم اور آپ چلتے ہیں دونے اگر صوبہ کا وقت ہے تو سورج مشرد کی جانب کے اندر میں ہوتا ہے اور ہمارا سایہ مغرب کی جانب میں پڑے گا دو پہر کے بعد میں یا شام کے وقت کے اندر میں اگر ہم کہیں جاتے ہیں کبھی پر کھڑے ہیں اور ہمارا سایہ مشرد کی جانب کے اندر میں پڑتا ہے تو یا انسان کا سایا یا چیزوں کا سایا یا مخلوق کا سایا یہ سایا اس چیز کے تابع ہوتا ہے جہاں پر وہ چیز جاتی ہے اگر پہاڑ ہو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں مکان اپنی جگہ سے ہٹتی نہیں تو ان کا سایا صبح سام کے اندر میں بدلتا رہتا ہے صبح سے لے کر کہ زیال تک اس کا سایا جو ہے مغرب کی جانب میں ہوگا اور زیال کی بات سے لے کر کہ گھرے پہ آبتاب تک اس چیز کا سایا مشرق کی جانب کے اندر میں پڑی گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو سائے ہیں یہ سائے بھی ہماری حکم کے تابع ہیں اور ہماری حکم کے مطابق وہ چلتے ہیں قرآن پاک نے دوسری جگہ کے اندر میں بیان فرمایا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سائے کو ایک جگہ برقرار کر دیتا سائے کو اٹھیرا دیتا جیسے صبح میں ہمارا سائے مغرب کی جانب پڑتا ہے شام میں ہمارا سائے مشرق کی جانب پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت تو وہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو سائے کو اٹھیرا دے انسان کا سائے اٹھیرا دے چاہے سورت کسی بھی طرح چلتا رہے اور آتا رہے اور جاتا رہے لیکن سورت بدلنوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سائے کو اٹھیرا دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت کی اوپر دلالت کرنے والی اور بتلانے والی نشانی ہیں کہ ہم نے سائے کو فرطہ کر دی آئے اگر ہم چاہتے ہیں تو سائے کو جو ہے ایک ہی زجا کے اندر میں متعلن کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کیا لئے جو بھی جانور ہیں جو بھی فرشتے ہیں بڑے بڑے فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب سے ڈرتے ہیں اور بڑے بڑے فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے فرشتوں کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ جو حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مکہ کے مشرقین اور کفار کو اور اس کے بعد انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دیتے ہیں کہ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تابع دار بن جائے احکام کی پابندی کرنے والا بن جائے اس کے نبی کے سنت طریقوں کو اپنا نوالا بن جائے اور اللہ کے دین کو جس طریقے سے اللہ نے اس کو دین کی نعمت سے نوازہ ہے اس دین کی نعمت کی دعاو اور پبلیق کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندن اس کو فیل آئے پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتوں کو ذکرہ فرمایا اس کے بعد میں ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع ہیں یہاں تک کہ چیزوں کا سایہ بھی اللہ کا تابع ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے اس کے اندر میں پھر دنیا کے اندر میں بہت سے جو ہیں لوگ ہیں اللہ کو مسلمان اور ایمان والوں کے علاہ صرف ایمان والے ہر دار کے اندر میں جو بھی رہے انہوں نے اللہ کو ایک مانا اللہ کو وحدہو لا شریک لہو مانا تنہی تنہا وہی مالک ہے وہی خالق ہے وہی قادر ہے سب پھر اللہ کو مانا اس کے علاہ دو سے لے کر کے دو سے لے کر کے تیتیس سو کروڑ تک مابود ماننے والے دنیا کے اندر میں لوگ موجود ہیں یہاں شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اگر کوئی دو کو مابود مانی گا تو وہ مسلم کہلائے گا منکر کہلائے گا کافر کہلائے گا اللہ کا نافرمان کہلائے گا وَقَالَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَا تَتَّخِذُوْا اِلَىٰ وَيْنِ اِثْنَيْنِ اِلَىٰ وَيْنِ یعنی دو مابود اِثْنَيْنِ یعنی دو یعنی دو دو مابود مطمانو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک ہے اِنَّمَا ہُوَ اِلَىٰ وَاہِدْ یقیناً وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلہ ہے تنہ تنہا ہے اس کے بعد میں پھر نصارہ اور عیشائی انہوں نے تین چیزوں کو خدا مانا اللہ کو اور عیسیٰ کو اور مریم کو ان تین چیزوں کو انہوں نے یعنی تین چیزوں کے مجموعے کو انہوں نے خدا مانا تو ان کی بھی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر میں فرما دی وَلَا تَقُولُو ثلاثہ تین تین معبودوں کو تین تین معبودوں کو مت مانو اور تین مت بولو انتہو رک جاؤ اس کے بعد میں دنیا کے اندر میں جتنے بھی مشرقین اور کافر ہیں تو ان تمام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی اور تردید کر دی ہمارے یہاں کے جو مشرقین ہیں ان کے یہاں ان کے یہاں تیتیس کروڑ جو ہے وہ معبود ہیں تیتیس کروڑ اور باقی دے یہ تو ان کی کتابوں کے اندر میں لکھا ہوا ہے تیتیس کروڑ حضرت مولانا عمر سب پالن پوری رحمت اللہ لی فرمایا کرتے تھے کہ جتنے کنکر اتنے شنکر جتنے کنکر اتنے شنکر اور ان کے یہاں ایک اصول ہے قائدہ ہے کہ مَا يَنْفَعُكَ وَمَا يَذُرُّكَ فَهُو مَابُدُكَ مَا يَنْفَعُكَ کو بھی مابود مانتے ہیں اور مقصد دینے والی چیز کو بھی مابود مانتے ہیں اور میں مالوم کیا کیا چیزیں ایسی کہ ہم زبن سے بل نہیں سکتے کیسی ایسی چیزیں کی وہ لوگ عبادت اور پوجہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّمَا هُوَ إِلَا هُوَا حِد فَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہی معبود ہے مجھ بھی سے ڈروں وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّفِدُوا إِلَا غَيْنِ فْنَئِنِ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دو دو معبود مت مانو ایران کے اندر میں ایک فرقہ تھا یا ایک جماعت تھی یہ مجوس کی جماعت تھی مجوس آگ کی پرستش کرنے والے لوگ آگ کی پونجا کرنے والے لوگ یہ مجوسی اور ایران کو فارس کہا جاتا ہے اور اسی سے جو زبان ہے اس کو فارسی زبان کہا جاتا ہے اور یہ فارس سے پارس بنا اور فارسی سے پارسی بنا ہمارے یہاں بھی یہ لوگ آئے ہندوستان کے اندر میں یہ پارسی لوگ جو ہیں یہ عبادت کرتے ہیں دو معبودوں کو مانتے ہیں یہ اصل میں فرقہ تھا ایران کے اندر میں رہنے والا تھا اور انہوں نے آگ کو جلا رکھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو یہ ایران کا جو جلا ہوا آتش کبھا تھا جہاں پر آگ جلا کے رکھی تھی ایک ہزار سال سے وہاں نے آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ہوتے میں وہ آتش کدہ جو تھا وہ خود بخود برز گیا اور دوسری بھی چیزیں ہوئیں کہ سرار قیسر کے محلات کے جو میناروں تھے اور کنگوروں تھے وہ سب گر گئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت تک اندر میں جو ہوا تو وہ مجوسی لوگ ایران والے لوگ دو خدا مانتے تھے ایک سر کا خدا اور ایک خیر کا خدا ایک کو خالی کی خیر مانتے اور ایک کو خالی کی سر مانتے خیر کا پیدا کرنے والا الگ اور سر کا پیدا کرنے والا الگ یہ دو دو خدا مانتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اور ان جیسے لوگوں کی تردید کر دی کہ وہ قال اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تتخذو الہو انتنینی دو دو معبودہ کو مت مانو انما ہوا الہو واحد یقیناً معبودہ وہ اکیلہ ہے ایک ہے تنہ تنہا ہے فائیہ یا فرہبون مجھو سڑاؤ اب یہ ایران واوے اور پارسی لوگ دو خدا مانتے تھے ایک خیر کا خدا اور ایک سر کا خدا اور سر کی خدا کو اس لیے مانتے تھے کہ ان سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچا دے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تردید کر دی کہ نفع اور نقصان میرے ذات کے اندر میں ہیں خیر اور سر میرے قبض قدرت کے اندر میں ہیں فائیہ یا فرہبون اس لئے مجھو سے ڈرو نیر والا اور کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے والہو ما فی السماوات والاردی اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں کہ مجھو سے ڈرو اور اس کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ما فی السماوات والاردی وہ ساری چیزیں ہیں جو آسمانوں کے اندر میں ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں جو زمینوں کے اندر میں ہیں اللہ تبارک و تعالی قائمت کا خالق اور مالک ہے اسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور جب وہ اقیلہ ہے اور اسی سے ڈرنا ہے اسی کا تقوی اختیار کرنا ہے اور زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کے تابع ہیں تو عبادت کے لائق بھی وہی تمہ تنہا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَهُ أَدْدِينُ وَعَصِبَةُ اور اسی کے لیے یہ دین دین کا معنی یہاں پر ہے عبادت کا دین کا معنی بدلی کا بھی آتا ہے یہ اس کے اندر میں بھی رس ہو رہے ہیں فاتحہ کے اندر میں بھی ہوئے اس کے اندر میں مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یعنی مالک یوم یعنی دیوست دین اور دین دین ڈال یا اور نون کے ساتھ میں بدلے کا دین جزا کا دین آخرت کا دین اس کو بھی دین کہتے ہیں اور دین کا معنی عبادت کا بھی ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر میں فرمایا وَلَهُ الدِّینُ اور اسی کے لیے عبادت ہے واصبہ واصبن کا معنی لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالی سے درا جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کی جائے پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُمْ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسری لوگوں سے تم ڈرتے ہو ان سے خوب کھاتے ہو اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُمْ کہ تم اللہ کے علاوہ دوسری چیزیں سے ڈرتے ہو وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ اور کوئی بھی نعمت جو تمہارے پاس میں ہے فَمِنَ اللَّهِ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے مِنْ نِعْمَتٍ کوئی بھی نعمت کسی بھی قسم کی جو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو دے رکھی ہے عزت کسی کو دے رکھی ہے کسی کو مال دے رکھا ہے کسی کو دولت دے رکھی ہے کسی کو جائدہ دے رکھی ہے کسی کو حکومت دے رکھی ہے اور کسی کو اللہ تعالی نے تنگرستی دے رکھی ہے یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہیں بیماری سے بچانا یہ بھی بیماری سے اللہ کا بچانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے جتنے بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہیں تو تقاضی ہے اس بات کا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اللہ کا تقویٰ اختار کرو اللہ صدر انسان کی حالت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر میں نازی فرمائی ہے لیکن یہی انسان اللہ کا ناپرمان بن جاتا ہے اللہ تعالی کی عبادت سے اور اللہ تعالی کو ماننے سے انکار کرتا ہے لیکن یہی انسان جو اللہ کی علاوہ دو کو یا تین کو یا معالم میں کتنے معبودوں کو مانتا ہے یہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی مسئبت پہنچتی ہے تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر تنے تنہا وہ اللہ تعالی کو ماننے لگتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی کو ماننا یہ انسانی فطرت ہے انسانی فطرت اور پہنچتی کے اندر میں اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے اسی لئے وہ انسان جب مزبور ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اور کوئی نفع نہیں دیتا اور کوئی نقصان کو دل نہیں کرتا کوئی تکلیف کو دل نہیں کرتا تو انسان اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف گل گلاتا ہے آجزی کرتا ہے چکتا ہے چلاتا ہے پھر اسی کی طرف تم چک کر کے پکارتے ہو دوسری ہدا کے اندر میں اللہ تعالی نے مکہ کے مشرقین اور کفار کا حال لکھا ہوا ہے فَيْدَ رَكِبِ فِنْفِلْكِ دَعْوِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ فَيْدَ رَكِبِ فِنْفِلْكِ دَعْوِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَغِدْدِينَ فَلَمَّا اِذَا نَجَّاهُمِ لَلْبَرِّ فَيْدَا هُمْ مُشْرِقُونَ یہ مکہ کے مشرقین اور کفار سمندر کے اندر میں کشتیاں کے اوپر میں سواری کرتے ہیں سفر کرتے ہیں اور ان کی کشتی تبین بہر کے اندر میں پس جاتی ہے توفین کے اندر میں پس جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو خالص اخلاص کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں یہ تہہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نزد دینے والا نہیں ہے اس بہر سے کشتی کو نکالنے والا نہیں ہے اس کشتی کو کنارے کے اوپر میں لگانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے خالص اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے گیتا ہے اور سامنے والے کنارے کے اوپر میں جب وہ پہنچ جاتا ہے اترتا ہے فَلَمَّا نَجَّهُمِ الَّلْبَرِّ فَجِدَهُمْ يَشْرِكُمْ پیچانک جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھیراتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکرہ فرمایا کہ وَمَا بِكُمْ مِن نَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ جو کوئی بھی نعمت تمہارے ساتھ میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ثُم مَجْدَ مَسَّقُنِ الضُرُ پھر تم کو پہنچ جاتی ہے کوئی تکلیف ایک نعمت تھی نعمت ختم ہو گئی تنگرشتی کی نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے بیمار کر دیا مال کی نعمت تھی کسی وضا سے اللہ تعالیٰ نے مال چھین لیا دولت اللہ تعالیٰ نے دی اور وَلِدَ مَسَّقُنِ الضُرُ دولت کو چھین لیا اللہ تعالیٰ نے حکومت کی نعمت دی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہویں انسان فَإِلَيْهُ تَجْعَرُونَ اسی اللہ کی طرف آجیزی کرتا ہے گلگیراتا ہے چھیکتا ہے اور چلاتا ہے ثم مَيْدَا قَسَفَ الظُرَّ عَنْكُمْ پھر پہلے نعمت تھی اس کے بعد بھی تکلیف آئی پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو ختم کر دیا دور کر دیا مصیبت کو پھر دور کر دیا ثم مَيْدَا قَسَفَ الظُرَّ عَنْكُمْ پھر اللہ تعالیٰ اس ذر کو تم سے ختم کر دیتا ہے تو گیا یوں سمجھے کہ اللہ نے پہلے مال دیا پھر اللہ نے مال لے لیا پھر دو بارہ مال دیا اللہ نے نعمت دی پھر نعمت کو چھین لیا پھر اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اللہ نے حکومت دی پھر حکومت کو چھین لیا پھر اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی مال تھا مال دیا مان لے لیا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اور معلقہ فرمایا تو ثم اذا قشف الظر عنکن پھر اس تکلیب کو مصیبت کو تم سے اللہ تبارک و تعالی جب دور کر دیتا ہے تو پھر انسانوں کی دو جماعتیں ہو جاتی ہیں اذا فرقن منہم بربہم یشرقون لی اکفرو بما آتیناہم کچھ لوگ اور کچھ انسان تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ کا حسین مانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مصیبتوں سے نجات عطا فرمائی فقر و فاقہ سے اللہ تعالی نے نجات عطا فرمائی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اذا فرقن منکن انہم سے کچھ جماعت ایسے بھی ہیں کہ بی رب بہم یشرقون اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرتے ہیں اپنے پروردگار کو شرک ٹھہراتے ہیں کہ فلانہ نے یہ کیا اور فلانہ نے وہ کیا اس کی وضع سے جو یہ ہوا اور وہ ہوا حالانکہ کرنے والی بیاد جو تھی وہ اللہ کی تھی یہاں فرقن منکن بربہن کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے مکہ کے مشرقی میں اور کفر کو سمجھاتے ہیں اب مکہ کے مشرقی میں اور کفر باقی نہیں رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا یہ قرآن مجھے اور آپ کو یا پوری دنیا کے بسنے والے انسان کو یہ کہتا ہے کہ ایدہ فرکن منکن بربہن یسرکون اے انسانوں تمہارا اندر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنا رب کے ساتھ میں شرکہ کرتے ہیں اپنا رب کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں کیوں نہ شکری کرتے ہیں کیوں اللہ کے ساتھ سکرہ بغیانی لاتے ہیں نہ شکری کرتے ہیں یہ اکھروں تاکہ وہ لوگ انکار کریں ان تمام چیزوں کا کہ جو ہم نے ان کو عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا دنیا جو ہے یہ کوئی میعار نہیں ہے مل جانا نہ ملنا ختم ہو جانا یہ کوئی میعار نہیں ہے پہ دم اتتا ہوں دنیا کے اندھا میں وقتی طور پر فائدہ اٹھا لو فَسَوْفَتَعْلَنُ انکارِب پتا چل جائے گا آخیرت کے اندھا میں پتا چلے گا کہ کفرہ کرنے والی کا حیال کیا ہوتا ہے یا شرکہ کرنے والی کا حیال کیا ہوتا ہے نہ شکری کرنے والی کی حیالت کیا ہوتی بلکہ مکہ کے مشرقین اور گفار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت سے چیزیں کو شرکھ کھراتے تھے تو فَتَعْمَتَوْ قُسْدِرُ فَائدَةُ اٹھا لو دنیا وی زندگی کا فَسَوْفَتَعْلَنُ آخیرت کے اندھا میں تم کو پتا چل جائے گا تو مکہ کے مشرقین اور گفار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی معبود مانتے تھے اور ان کے لئے بھی حصہ متعین کرتے تھے روزی دیتا ہے اللہ مکہ کے مشرقین اور گفار اگر پوچھا جاتا کہ روزی دینے والا کون ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہے حیات دینے والا کون تھا کہ اللہ ہے مات دینے والا کون کی اللہ ہے آسمان پر سے بارس پرسانے والا کون تو اس کی جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان انسانوں کو اور مکہ کے مشرقین اور گفار کو ہم نے روزی بھی روزی ہم نے بھی تو ہمارے راستے کے انگر میں خرص کرنا چاہیے تھی اس کے بجائے دوسرے معبودانی باطلہ کے لیے یہ مکہ کے مشرقین اور کفار ان کے لیے بھی حصہ متعین کرتے ہیں وَعَجْ عَلُونَ اور متعین کرتے ہیں نَصِبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ حصہ اس میں سے جو ہن نے ان کو دے رکھا ہے کس کے لیے متعین کرتے ہیں لِمَا لَا يَعْلَمُونَ ایسی چیزوں کے لیے حصہ متعین کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کے بھی علمہ نہیں معبود ہے کہ کون معبود ہے اور اس کا وجود کیسا ہے کہاں یہ کچھ محنو نہیں ہے ان کے لیے لوگ حصہ متعین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے فرماتے ہیں اللہ خدا پاک کی قسم لَتُسْأَلُنَّا أَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ تُن کو ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا سوال کیا جائے گا قائمت کے دن سوال کیا جائے گا اَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ تُن تمام چیزوں سے سوال کیا تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو دنیا کے اندر میں تم افترہ کرتے تھے اور جوک بانتے تھے مکہ کے مشرقین اور کفار نمعلوم کیسے کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مکہ کے مشرقین اور کفار کی حالت بیان فرماتے ہیں کہ وَعَجْعَلُونَ لِلَّهِ بَنَاتْ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَسْتَفُودْ مکہ کے مشرقین کا حال ہی تھا جیسا کہ آگے آیت کے اندر میں بھی ذکرہ فرمایا کہ ڈیٹویں کو پسند نہیں کرتے تھے کسی کے گھر پر اگر ڈیٹو پیدا ہوتی تو بچارہ وہ مارے شرم کے اور اس کا چورہ مارے دن کے جو ہے کالا پر جاتا تھا بازار کے اندر میں اگر کوئی گیٹا ہوا ہے یا باہر سے اگر کوئی آیا اور اس کو بسارے گر خوش خبری سونا ہی گئی کہ تمہارے گھر کے اندر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا اور مارے گسے کے اندر میں وہ بھر جاتا تھا اس کو ویلت ہی سمجھتے تھے کہ لڑکی ہمارے گھر کے اندر میں پیدا ہو ہم اس کو بڑا کریں کھلاویں پیلاویں تعلیم تربیت وگیرہ کا انتظام کریں اور نوجوان ہو اور اس کے ہم شادی کاراویں اور اس سے فائدہ کوئی اور اٹھاویں تو اس کو آر سمجھتے تھے شرم سمجھتے تھے مکہ کے مشرقین اور کفرہ یہ وال تھا اللہ نے آگے آیت کے اندر میں بیان فرمایا ہے ابھی اس کے اندر میں اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے تو یہ مکہ کے مشرقین اور کفر کا تو یہ حال تھا کہ اپنوں لئے لڑکی کو پسند کرتے نہیں تھے لیکن یہ مکہ کے مشرقین اللہ تعالی کے لئے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے فرشتے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے سورہ نظم کے اندر میں بھی اللہ تعالی نے ذکرہ فرمایا ہے کہ تمہارے لئے تو بیٹے تمہارے لئے تو لڑکے اور اللہ کی لئے لڑکیاں اور اللہ کی لئے بیٹیاں یہ کیسے قسمت ہے جس چیز کو اپنے لئے پسند نہیں کرتے تو اس کو دوسروں کے لئے کیوں پسند کرتے ہو جب لڑکیاں اپنے لئے پسند نہیں کرتے تو اللہ کی لئے کیوں پسند کرتے ہو تمہارے لئے تو لڑکے اور اللہ کی لئے لڑکیاں یہ تو بہت گلت قسمت ہے تقسی میں تو مکہ کے مشرقین اور گفر کا یہ حال تھا کہ وہ وَعِجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاكِ اللہ تعالیٰ کیلئے بیٹیاں مانتے تھے سبحانہو سبحانہو علی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے سبحانہو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے یہ سبحانہو یا سبحان اللہ اگلے سال بلسائد کسی مجلس کرنے میں کہا تھا کہ سبحان کا جو لفظ ہے یا سبحان اللہ کا جو لفظ ہے یہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لئے ہوتا ہے کسی کے اندام اگر کوئی عیب ہے کوئی نقصر ہے کوئی کھانی ہے تو اس وقت تک اندام ہی بولا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کا مطلب یہ کہ ساری مخلوق عیب والی ہے اگر کوئی عیب والی ذات نہیں ہے اور عیب سے پاک ہے تو وہ صرف اللہ کی بات ہے لیکن ہمارے استعمال اُلٹا کرتے ہیں کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں پر بولتے ہیں وہ جگہ نہیں ہے سبحان اللہ بولنے کی سبحان اللہ بولنے کی وہاں جگہ ہے جہاں پر کوئی عیب کی چیز دیکھیں کسی کے جنہ پر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَجْعَلُنَا لِلَّهِ الْبَنَاتِ یہ مکہ کے مشرقین اور کفار اللہ کیلئے بیٹیاں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیلئے بیٹیاں ماننے یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ بوری چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیلئے بیٹیاں بھی نہیں ہیں سبحان اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس سے کہ اللہ کے لئے بیٹیاں ہوئے وَلَرُمْ مَا يُشْتَهُونَ اور ان کے لئے یعنی مکہ کے مشرقین اور کفار کے لئے وہ جو چاہتے ہیں یعنی لڑکی اپنے لئے چاہتے ہیں تو ان کے لئے تھا لڑکی اور اللہ کے لئے لڑکی ہیں پھر ابھی جنہیں مکہ کے مشرقین کا جو حال بیان کیا تھا آگے والی آیت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْدَىٰ بُسِّرَىٰ اَحَدُهُمْ بِالْأُنفَىٰ اور جب کسی کو ان میں سے کسی کو یعنی مکہ کے مشرقین میں سے کسی کو اگر خوشخبری سنائی جاتی بشارت بشارت جو ہے وہ بشرن سے بنا ہوا ہے اور بشارن چمری کو کہتے ہیں ایسی خبر کہ آدمی کی کان پر پڑتے ہی اس کا چہرہ کھن جا ہے اور اس کی چمری کھن جا ہے اس کو کہتے ہیں بشارت بشارت ایک ہی مردبہ ہوتی ہے آپ بازار کے اندر میں یہاں پر بیٹھی ہوئے ہیں اور گھر سے کوئی کہنے کے لئے آیا کہ ماشاءاللہ ایسا ہوا یعنی اچھی خبر سنائی اپنے عمر کے اعتبار سے اب نسال دیتے ہیں کہ بھئے آپ کی یہاں پوتا آیا یا آپ کی یہاں پوتی آئی یا آپ کی یہاں نواس آیا نواسی آئی تو کان پڑ وہ بات پڑی اور آپ کا چہرہ کھن گیا ہے اور آپ خوش ہو گئے یہ کہلائے گی بشارت پھر اس کے بعد میں دوسرا کوئی کہنے کے لئے آیا تیسرے کا ٹیلی فون آیا اور کوئی چوتھا کہنے کے لئے آیا تو یہ باقی جو ہے وہ خبر کہلائے گی وہ باقی جو ہے بشارت نہیں کہلائے گی اس پر علماء اکرام نے باقیدہ مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے یہ کہا کہ اگر مجھے کوئی آ کر کے پھولانی چیز کے بارے میں اگر خوش خبری سنا ہوئے تو میرا گولام آزاد یا میں اللہ کے راستے میں اتنا قربان کروں گا یا اس بشارت سنانے والے کو انعام کے اندر میں میں اتنا دوں گا تو پہلا آدمی گیا اس نے بات سنائی دوسرا گیا تیسرا گیا چوتھا گیا کس کو ملے گا پہلی والے کو ملے گا بس بشارت جو ہے خوشی تو اس سے نسیب نہیں دوسری وقت تیسری وقت چوتھا میں جو بات بتائی وہ بشارت نہیں ہے وہ خبر کہلاتی ہے وَإِذَا بُشْرَ وَإِذَا بُشْرَ اَحَدُهُمْ بِالْعُنْفَا اور جب ان میں سے کسی کو بشارت سنائی جاتی خوش خبر سنائی جاتی بِالْعُنْفَا لڑکی کی کہ تمہار گھر پر لڑکی آئی ذَنَّا وَجْحُمُ مُسْوَدْنْ اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا مُسْوَدْنْ کا مانا کالا اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا وَهُوَهُوَ قَهِيم اور وہ اپنا دل کے اندر میں غصے سے سے بڑ جاتا تھا غصہ تو بہت آتا ہے لیکن غصے کو دباتا ہے غصے کو کانٹول کے اندر میں رہتتا ہے وَهُوَوَقَهِيم وہ غصے سے بڑ جاتا ہے سوچتا تھا کہ اب کیا کرے جو اس کو لڑکی کی خوشکبری اور بشارت سنائی گئی اس کی برائی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو لوگوں سے چھپاتا تھا لوگوں کے سن میں ملنے سے شرماتا تھا جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں کیا موہ لے کر کے لوگوں کے سن میں جاؤں میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی اس کو عیب سمجھتے تھے اور اس کو برائی سمجھتے تھے یہ حال تھا مکہ کے مشرقین اور کفار کا اور یہ حال تھا اسلام سے پہلے کا جس کو ایہ میں جاہلیت کہا جاتا ہے ایہ میں جاہلیت یعنی کوئی جہالت اور انپرتہ یہ مراد نہیں ہے دین اور اسلام نہیں تھا اس کو جہالت کہا گیا وڑے بڑے عقل منلق مکہ کے اندر میں اس زمانے کے اندر میں موجود تھے جی زمانے کے اندر میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس زمانے کے اندر میں ابھی بڑے بڑے عقل میں لوگ معدود تھے لیکن جنالت کا زمانہ جو کہا گیا وہ دین اور اسلام اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کو جنالت کا زمانہ کہا گیا یتوارا من القوم لوہ سے وہ چھپتا تھا من سوئی مابس شربہ جس کی اس کو بشارت اور خوشخبری سنائی گئی اس کی برائی کی وجہ سے سوستا تھا ایم سیکوہ علا ہونی اس لڑکی کو باقی رکھے یا اس کو پکڑے رکھے جنلتی کے ساتھ جنلتی سمجھتے تھے لڑکی کے پاننے کو پوچھنے کو بڑا کرنے کو اور اس کی شادی کرنے کو جنلتی سمجھتے تھے ایم سیکوہ علا ہونے اس کو جنلتی کے ساتھ میں باقی رکھے اور یا دسوہ فتوارا یا پھر اس کو مٹی کے اندر میں گھڑ دے مٹی کے اندر میں اس کو دفن کر دے سوچتے رہتے سوچتے رہتے سوچتے رہتے اخیر کے اندر میں یہ ہوتا کہ اس لڑکی کو زندہ زمین کے اندر میں گھار دیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سنو سا امائیہ کنل یہ کتنا بورا فیصلہ کرتے تھے یہ کتنا بورا فیصلہ کرتے ہیں اسلام آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لڑکی یہ نعمد ہے کسی کے یہاں اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو حدیث شریف کے اندر میں آیا کہ یہ نعمد ہے اور حدیث شریف کے اندر میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے یہاں اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کے بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے لڑکی کی بنسبت لڑکی کی پیدائی اس کے اوپر میں بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے تو اسلام نے آ کر جو ہے لڑکی کی عزت کو بڑھایا اور یہ جو زندہ زمین کے اندر میں دفنانے کا جو ریوازت کا قیم جاہلیت کے اندر میں اسلام سے پہلے اسلام نے آکر کہ اس کو ختم کیا اب اللہ تعالیٰ اخیر کے اندر میں دوانوں کا تذکرہ فرماتے ہیں ایمان والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اور جو مشرقین ہیں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنِونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ان لوگوں کی جو آخرت کے اوپر میں ایمان نہیں لاتے اور آخرت کو نہیں مانتے منع کی بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے مَثَلُ السَّوْءِ ان کی تو بوری مثال ہیں یہ بورے لوگ ہیں اور ان کا ماننا بھی برا ہے ان کا قیدہ بھی برا ہے وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى اور اللہ کے لئے جو ہے بلند مثال ہے اور عالی اور برطر مثال ہے اللہ تعالیٰ کے لئے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بڑا زبردست ہے اور بڑا گلبہ والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکیرہ ختم کیا آگے آئندہ کل ان شاء اللہ حرز کریں گے بڑا زبردست ہے بڑا زبردست ہے بڑا زبردست ہے موسیقی